اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ اللہ تکل معلول اشرف المخلوقات مولا مولا امیر المؤمنین حضرت سیدنا محمد المصطفی والصلاة والسلام علیہ معبود شرق حازم الاحزاب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین نقطة الدائرة التوحید علی ابن عبی تالب علیہ السلام حضرت سیدنا محمد وقالی والصلاة والسلام علیہ سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرعوف الرحیم الكریم والصلاة والسلام علیہ جمیل انبیاء والمرسلین وعوصیاء رسل والصلاة والسلام علیہ کنا دیل التوحید حجج اللہ الالخلق طیبین الطاہرین الماسومین والصلاة والسلام علیہ مونتکم آلاللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم الساحب الاسر والزمان المہدی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد عالی محمد اما بعد فقد خال اللہ وطالہ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زیسر و بیابده سالوات پڑھ دیجئے اللہ صلی اللہ محمد بلکہ پہلے تو میں شکر ادا کروں اپنے رب نتک کا جس نے اتنا خوبصورت کلام میرا رزق کے سماعت بنایا بچویں پڑھ رہے تھے اور کیا خوب پڑھ رہے تھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مخمل میں پیوند کا ٹارٹ لگ جائے تو میں تو ایسے ہی بیچ میں آ گیا ہوں خوبصورت کلام کے لیکن کچھ گزارشات ہیں اسی لیے شروع اس بات سے کر رہا ہوں کہ دیکھئے ایک ہے مقام اور ایک ہے لا مقام لیکن یہ جو لا مقام ہے نا یہ بھی تو ایک مقام ہے تو جب مقام اور لا مقام کی بحثیں چھڑتی ہیں تو ہم شاید محدود ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ کر کہ رسول کائنات نہیں یہ رسول کائنات نہیں ہے یہ رسول شیعہ و لا شیعہ مقام و لا مقام سمجھے یہ صرف مقام اور لا مقام کا رسول نہیں ہے شیعہ اور لا شیعہ بھی رسول ہے اور کمال یہ ہے اس کی شخصیت کا کمال یہ ہے اس کی شخصیت کا کہ یہ جب حرکت کرتا ہے تو اللہ اپنی تسبیح خود پڑھتا ہے اور یہی میں نے سرنامہ کلام میں آیت کریمہ پڑھی سورة الاسراخی کہ اللہ خیرہ سبحان اللہ زی اسراب عبدہی پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو سیر کرانے لے گیا بس مجھے اسی دو نقطوں پہ رکھ جانا ہے کہ ایک اسراء ہے اور ایک میراج کہہ رہی ہے امت میراج کیا ہوتا ہے اللہ اسراء کہہ رہا ہے امت میراج کہہ رہی ہے فرق کیا ہے دونوں میں اللہ خیرہ سبحان اللہ زی اسراب عبدہی پاک ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات سبحان ہے اللہ جو اپنے بندے کو بے کے ساتھ لے گیا بے عبدہی خالی عبد نہیں بے ہے کوئی ساتھ بے عبدہی اب نہ جانے وہ بے کون ہے جو عبد کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایسی بے ہے کہ اللہ بھی اپنی تنہائیوں میں اسے جدا نہیں کر سکا کوئی ایسا کوئی ایسا بھی ساتھ ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ زی اسراب عبدہی پاک ہے وہ ذات یہ ہمارا اردو میں ترجمہ ہے مزہ نہیں آرہا اس لئے اس کو یہی رہنے دیجئے کہ سبحان اللہ ہے جو اپنے بندے کو سیر کے لئے لے گیا کمال ہے اب یہ اسرا کیا ہے اور میراج کیا ہے ذرا اسے تو سمجھ لیجئے تاکہ لط دو بالا ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے اور بلکل وقت کی شدت کا مجھے احساس ہے اور بلکل آپ کو یرغمال نہیں بناوں گا بڑی ہی آسانی کے ساتھ گزر جانا چاہتا ہوں اس قدیمی فلسفہ پہ کہ سیر کیا ہے اللہ قیرائے بندے کو سیر کے لیے لے گیا ہوں امت کہہ رہی ہے نہیں اللہ سے ملنے گیا ہے اللہ نے اپنے ملنے کے لیے تو کمال نہیں اس ہستی کا وہ کتنی طاہر ہوگی جس کا اللہ سے ملنا سیر بس اتنا سے فرق پہ آپ کو لانا تھا کہ امت جسے اللہ سے ملاقات کہہ رہی ہے اللہ اسے اپنے نبی کی سیر کہہ رہا ہے تو اس کی عبدیت پہ کیا انسان گفتگو کر سکتا ہے جس کی ایک سیر سمجھ نہ آتی ہو اور وہ اپنی اس کی حدود ملکیت کا صرف اختیار کا کیا کہنا جو اس طرح سے حاوی ہے کہ وہ جو تنہا ہے اور اپنی توحید کو تنہائی پہ مرکوز رکھتا ہے اس کی تنہائی میں مصطفی چلا جائے اور اتنا لطیف ہو کہ وہ پھر بھی تنہا رہ جائے کیسی ہوگی وہ لطافت کیسی لطافت اس کے مصطفی خبدن مبارک کی لطافت کا اندازہ کیجئے کہ تنہائی خدا کو بھی علم نہیں ہوا کوئی آیا اور چلا گیا آیا 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 ایک دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے وہ جو ہر جگہ ہے اسے کیوں مخصوص آپ نے کر دیا کہ وہ آسمانوں میں ہے وہ جو ہر جگہ ہے اللہ جو ہر جگہ ہے تو کیوں تکلف کیا انسان نے یہ سوچنے میں کہ اگر اس سے دعا بھی مانگ نہیں ہے تو آسمان کی طرف کیا وہ اس طرف نہیں ہے کیا وہ اس طرف نہیں ہے کیا وہ نیچے نہیں ہے کیا وہ اوپر نہیں ہے جب ہر جگہ ہے تو صرف بلندی ہی کی طرف کیوں دیکھ کر دعا مانگ تے ہو جیسے یقین ہو کہ یہ آسمانوں میں رہتا ہے کیوں کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں خدا نے گوند دیا ہے کہ مجھے جب بھی بکار نہ ہو چہرہ بلند کر کے بکار نہ سمجھ رہے نی یہ انسان کی فطرت ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے اس فلسوے کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہر جگہ ہے تو پھر اس شب کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ ہر جگہ ہے اور اس نے قرآن میں کشمیں کھائی ہیں وہ میرے محبوب تیرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ تجھے تنہا چھوڑ دے تیری زندگی بلکہ لے عمر تیری حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم تیری حیات کے ایک لمحے کی قسم سورہ حجر میں تیرے ایک زندگی کے لمحے کی قسم یعنی کتنا طاہر ہے کہ اس کی زندگی کے ایک لمحے میں خدا اس سے جدا نہیں ہوا تو جب وہ ہر جگہ پر خدا ہے تو اس شب کی ضرورت کیوں پیش آئی یہی انساری خواتین نے حضرت امہ فروا انساریہ نے سرکار سرکار اللہ اللہ سلی اللہ محمد رسول بیٹی یہ کوئی عدب ہی جملہ تھوڑی یہ حدیث رسول ہے فاطمہ تو بھزایا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اب جو جو محمد ہوگا بطول اس کا ٹکڑا ہے سمجھ رہے جو جو بھی رسول ہے فاطمہ وہی ہے تو امہ فروان ساریہ سوال کر رہی تھی یا سیدت النساء العالمین اے رسول کی رسول بیٹی صرف اتنا بتا دیجئے جب اللہ ہر جگہ ہے تو یہ شب میراج کیوں ہوئی یہ سبحان اللہ زی اسر بی عبد ہی کی آیت کیوں نزل ہوئی سیدہ کیا راز تھا کیا راز تھا تو انشاد فرمایا اصول کافی سے لے رہا کہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو میرے والد کو ایک دفعہ میراج نہیں ہوئی بلکہ یہ میراج ایک سو بیس مرتبہ ہوئی یہ ایک سو بیس مرتبہ میراج ہوا میراج ہوا یک دم اللہ نے یا دم سوال کیا کہ شہزاد یہ عالم اگر ایک سو بیس مرتبہ رسول میراج پر گئے ہیں تو سیدہ یہ جو قرآن میں تذکرہ ہے آپ نے فرمایا یہ جو قرآن میں تذکرہ ہے اس میں اللہ نے کب کہا ہے سیدہ فرما رہی کب فرما ہے اللہ نے کہ محمد مجھ اللہ سے ملنے آئے نہیں وہ تو سیر کرنے کے لئے گئے اور سورہ نجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آئیے تو سہی میری آیات کبرا دیکھئے تو سہی اللہ سے ملنے نہیں آئے ہاں امت کو لگتا ہے کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے اللہ نے میں جا کر رسول اللہ سے سوال کرو کہ آپ کی بیٹی نے ابھی ابھی روایت کی ہے کہ حدیث قدسی ہے اے محمد چلے آئیے میرے پاس سیر کیجئے میری آیات کبرا دیکھئے جائیے اے امت محمد جا کر رسول سے سوال کیجئے آپ نے وہ آیت کبرا کیا دیکھی کیا دیکھی یہ کہ سرکار امہ فروہ انساریہ دوڑتی مسجد میں داخل ہوئی کہ کیا ہوا کہ سیدہ کہ میراج پہ آپ آیت کبرا دیکھنے گئے تھے یہ آیت کبرا کیا تھی کیا یہ اللہ نہیں تھا فرمایا کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ سکے سنو میں آیت کبرا سے ملنے گیا تھا اور وہ میری بیٹی فاطبہ آئے اللہ آئے شمج رہے ہیں سرکار خدا تمہ سلام اللہ آئے شمج رہے ہیں تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں شب مراج کو کہ رسول کی اپنی بیٹی سے ملنے کی رات عظیم جسے اللہ نے اپنا میراج قرار دیا اب وہ انسار اور مہاجرین خواتین سیدہ کے پاس آئیں کہا یہ رسول اللہ نے تو یہ کہا کہ وہ آپ ہیں کیا آپ ہی آیت کبرا ہیں سیدہ کھڑی ہو گئی اور ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے بھی سچ کہا سنو میں ہی آیت کبرا ہوں بس ایک کوئی ایسی ہستی بھی درمیان میں موجود تھی خواتین میں جسے آپ اسمہ بنت امیس کے نام سے جانتے ہیں وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے رسول کی رسول بیٹی صرف اتنا ہمیں بتا دیجئے اللہ نے اس آیت میں آیت کبرا کہا ہے آیت خبرا ہے تو شہزادی ہمیں اس کی شرع فیان فرمائیں گے تب شہزادی نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ میرے چہرہ مبارکہ کو دیکھنے کتاب رکھتے ہو تو خواتین نے آنکھیں اٹھائیں کہا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد سے زیارت کر رہے ہیں شہزادی کی بس یہی حضرت اشما بنت امیش فرماتی ہیں کہ ہم سب خواتین نے زہرہ کے چہرے کو کبھی علی بنتے دیکھا کبھی محمد بنتے دیکھا کبھی حسن بنتے دیکھا کبھی حسین بنتے دیکھا حتیٰ کہ ہم نے قائم آل محمد کی زیارت چہرہ بطول میں کی کہا جب قائم کی زیارت ہو گئی تو شہزادی نے مسکرا کے فرمایا یہی تک تمہاری حد ہے جہاں تمہیں دکھا دیا گیا ہے اس کے بعد میں ہی لہجہ علی میں بول رہی تھی پاک ہے پروردگار پاک ہے پروردگار پاک ہے پروردگار کہ وہ کسی کو نظر آئے پاک ہے پروردگار اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا لوگو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے ان آنکھوں سے جو بدن کی ہیں میں نے خدا کے زیارت کی نہیں میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اسے پہچانا پہچانا تب شہزادی نے کہا اس ماں بنت امیس یاد رکھنا اسی لئے میں ہجاب اللہ کہلاتی ہوں کیونکہ ملنے خدا سے گئے تھے لیکن اللہ نے اپنی آیات کبرا سے ملایا اور میں ہجاب اللہ قرار پائی ایک سلوت پڑھ یہ سیدہ اللہ سلی اللہ محمد محمد زحمت تو نہیں ہو رہی جناب زحمت تو نہیں اور سنی ایک حدیث جس کا نام ہی حدیث میراج قطر تل من بہار کہ وہاں کیا ہوا تھا کمال کمال کچھ یوں سن لیجئے کہ ایک سیر ہوتی 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 جبریل ایک ایسی جگہ پہ سرکار کو لائے جہاں پر جبریل نے اپنے ہاتھ باند دیئے اور کہا سیدی یا رسول اللہ اس حد کے آگے نہیں جی نہیں یہ تو جا سکتا میرے پل پورا جملہ سنی جبریل کا جو معصومین نے کہا اسے سر کو چکایا اسے کہ سرکار میری تابے داری سے خوش ہیں خوش ہیں تابے داری سے خوش ہیں خدا کی قصر پورا واقعہ آپ کو سنا تو یہ تو عمومی بن گیا ہے نا بات کہ بر جل جائیں میں آگے کہہ سکتا رسول کو کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا آپ کو خیر تو ہے جبریل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ختمی مرتبہ سے کہے کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا خمال ہے مجال ہی نہیں جررت ہی نہیں خادم کی جررت ہی نہیں کہ وہ یون رسول سے خطاب کرے کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا وہ رسول سے زیادہ عالم ہو گیا ہے وہ رسول سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا نہیں سرکار اس نے ایسا نہیں کہا تھا وہ جبریل ہے اس نے ہاتھ بندے اس نے کہ سرکار میری تابداری سے راضی ہیں ہاں جبریل ہم راضی ہیں سرکار ہمیں کچھ خدمت کا انام ملے گا ہاں جبریل کیا ہوا تم یہاں ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں سرکار میں تو نوخیر ہوں حکم یہی ہے کیونکہ یہ جو جگہ آگئی ہے یہ حد بندی ہے حد بندی اس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی اللہ سمجھ رہے اس جگہ سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی سرکار اگر وہ جائے گی تو وہ جل کے مر جائے گی اچھا جبریل پہلے کبھی یہاں سے کوئی آگے گیا نہیں سخی نہ کوئی ملک نہیں سرکار کوئی مقرب نہیں جناب کوئی نبی نہیں سرکار کوئی رسول نہیں بادشاہ یہاں سے آگے کوئی نہیں گیا اچھا تو کیا میں جاؤں اب یہ ایک روایت کا لفظ ہے کیا یہ میں جاؤں اور یہ بات رسول نے انتہائی مسکرا کے کی کیونکہ جبریل نے دامن پکڑا ہوا تھا سرکار نے بڑی محبت سے جبریل کا ہاتھ پیچھے ایک پناہ تھی یہ دامن نہیں تو ایک پناہ تھی میں اس سے آگے دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو جانے دوں تم مسکرا کے پھر کہا اے جبریل ہم تم سے راضی ہیں کیا میں جاؤں کہا سخی وہ ایک خدمت کی بات کی تھی کیا کوئی عجر ملے گا میرے خدمت کا ہا جبریل محمد نام ہے میرا محمد ہاں بولو کیا چاہیے کہا سرکار سرکار کم ہو بیش وہی لفظ کہوں گا جو ہیں میں زیادہ اس میں کرنا بھی نہیں چاہتا حالانکہ ترجمہ کو حسن دیا جا سکتا ہے لیکن اصل کلام کو حسن نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ جبریل کی جبان سے نکلا ہوا ہے تو وہ تنہا ہے وہاں دعائیں بھی نہیں جاتی وہاں مناجات بھی نہیں جاتی وہاں عبادتیں بھی نہیں جاتی وہاں تنہائی ہی تنہائی ہے وہاں کچھ نہیں جاتا بس وہاں صرف مجھے اتنا سا یاد رکھئے کہ وہاں بارگاہ میں کہہ دیجئے گا یہ علی والا ہے آئے 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 بس صرف یہ کہہ دیجئے گا کہ آئے حق آئے آئے کیا نعرہ ہے یہ بھی بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ جبریل علی والا ہے ہاں وعدہ رہا میں یہ تذکرہ کروں گا اللہ اکبر اور رسول جہاں سے مخلوق نہیں گزر سکتی انتہائی سکون کے ساتھ ایسے داخل ہوئے جیسے اپنے گھر میں آگئے ہوں بس آگے رسول ہی بتا سکتے زمین پر جب تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہاں سے آپ گزر گئے جہاں سے آگے مخلوق نہیں جاتی تو کیا ہوا کہا کچھ بھی نہیں نہ مقا تھا نہ لا مقا تھا نہ شیع تھی نہ لا شیع تھی نہ تصوی تھی نہ تقدیس تھی نہ نہ تجمل تھا نہ جمال تھا نہ جلال تھا نہ کہر تھا نہ غزب تھا نہ میزان تھا نہ آمال تھے نہ محشر تھا نہ یوم علست تھا نہ عبد تھا کچھ بھی نہیں تھا بس وہ ہی وہ تھا اور میں سامنے بغیر زمین کے سجدہ ریز تھا تو مجھ سے میرے پروردگار نے کہا میرے محبوب اٹھ تو میں سجدے سے اٹھا کہا سفر کیجئے سفر کیجئے کہا میں نے نوروں کے سمندر میں سفر کیا جو ایسے سمندر تھے کہ سمندر نہ تھے میں نے سفر کیا لوگو پھر میں ایک ایسے مقام ساحت قدس پہ 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 جہاں پر ایک آئینہ توہیدی جڑا تھا ایک آئینہ توہیدی جڑا ہوا تھا میں وہاں کچھ دیر کے لیے رکھا میں نے مقام اس طرح حد سمجھا میں نے اس آئینہ توہیدی میں اپنے آپ کو دیکھا کچھ لموں بعد حکم آؤ میرے محبوب چلے آئیے رکیے نہیں میں جب چلنے لگا میں پیچھے مڑ کے دیکھا میں جا بھی رہا تھا میں کھڑا بھی تھا میں نے سجدے میں سر رکھا میرے پروردگار عالم یہ کون سا مقام ہے میں جا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی ہوں کہا یہ آئینہ توہیدی ہے میرے رسول ہم نے آج کی رات تیرے اکس کو محفوظ کر لیا ہے تیرے جیسا پھر خلق کروں گا نہیں یہ میں نے اپنی ذات سے عہد کر رکھا ہے تو مجھ سے جب حسین مانگتا تو میں کیا دیتا تیرے اکس کو میں نے محفوظ کر لیا وہ مانگے گا میں اکبر سمجھ رہا کہ اکس رسول اللہ کو محفوظ کر لیا گیا ہے رسول کہتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا اور پھر اب حدیث میراج قطرت المن بہار سے لے رہا رہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مانگیا تو میں آمنے سامنے تھا اب پتہ نہیں جہاں کچھ بھی نے رب کے سامنے تھا تو میرے رب نے مجھ سے خطاب کیا وہ میرے محبوب غور سے مقالمہ سنیئے گا وہ میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے اللہ پوچھ رہا ہے تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے کمال ہے تو محبوب ملاقات کر رہے ہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے کہ دل میں محبت کس کی ہے کہا میں نے سر کے جھکا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہا میرے نبی میں بہتر جانتا ہوں لیکن اپنی زبان سے اقرار کر میرے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیجئے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی کمال ہے نبی ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ کا اور اللہ خیرہ دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے یا اقدم نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تیری ہے لیکن رسول کہتے ہیں میں خاموش رہا تب مجھ سے کہا گیا نہیں اپنی زبان سے بتائیے کہ تیرے دل میں کس کی محبت ہے کہا میں نے سر کو جھکا کہا علی ابن ابی تعالی اللہ اکبر حدیث میراج سر کہا میں نے سر کو جھکا کہا علی قطرت المن بہار کو تم جھٹلا نہیں سکتے سرکار شیخ آید اللہ احمد مستنبت انہوں نے اسے لکھا حدیث میراج آقا خمینی نے امامت اور انسان کامل میں اسے درج کیا بہت سارے علماء نے اس حدیث کو بڑے ذوق و شوق سے شرع کی اور لکھا کہا رسول اللہ نے سر جھکا کہا علی ابی طالب کہا پھر میرے رب نے مجھ سے خطاب کیا اے تو میں نے کہا اے میرے پروردگار اس سے بہتر اور کیا ہے کھڑے رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ علی بھی موجود اے میرے نبی زمین کی طرف دیکھ کہا میں نے زمین کی طرف دیکھا علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے ہمارے درمیان کھڑے تھے اللہ اکبر ہمارے درمیان بس میں نے یہی تک حدیث کو لانا تھا جو میں نے آپ کو حدیہ کرنی تھی آج کی شب بس اب میں نے صرف ایک بات ارز کرنی ہے اور آپ سے دعا لینی ہے وہ ویسے تو میرا خیال ہے اب مہتاج نہیں ہے یہ ذکر ایسا انتہا دعائیں ہیں اتنی دعائیں ہیں اتنی دعائیں ہیں کہ بس یہ میں کیا خوبصورت کیا لفظ لاؤں اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے یہ اتنے خوبصورت لفظوں سے کھیلتے ہیں وہاں مجھ جیسا جاہل کیا دعا کرے گا بس یہ دعا ہے کہ امام زمانہ اسے اپنا وزیر خزانہ بنائیں اتنا رزق ہو اس کے پاس اور آپ سب کے پاس خصوصا جو ایک بیٹے نے کہا کہ میرے بیٹے کے لئے دعا کیجئے گا اور میرے رزق کے لئے اور میرے حالات کے لئے سیدہ طاہرہ اپنے بابا سے آج ملاقات کے صدقے میں ہم سب کی ویحاجات کو پورا اور خصوصا اس بچے کے ویحاجات پوری ہوں اور کیونکہ دوسرا آج شب تخلیق علی اکبر بھی ہے تو خدا وند عالم ہم سب کو نیک اور سہل اولاد سے نواز جن کو دی ہے انہیں نیک بنائے اور جنہیں نہیں دی انہیں سب کو عطا فرمائیں پروردی غار عالم آپ سب کی جھولیاں خزانوں سے پھر دے اور قرضوں کو عدا فرما دے بس اب صرف کہنا صرف یہ چاہتا ہوں تاکہ جشن مکمل ہو جائے اور مجھے بھوخ لگی فراز سے درخواست کریں کہ بھئی اب نیاز میں دیر نہ کرے کافی دیر سے میں بھی لیکن یقین جانے بہت ساری جگہ پہ گیا علاقہ میرے بھائی بڑے بھائی کے گھر نیاز تھی تو میں بہت تھوڑا سا لیا میں نے کہ فراز کی نیاز بڑی زبود دست ہوتی تو میں اس لیے بھاگا چلا آیا کہ آپ کو وقت کی قلت بھی تھی تو میں نہیں چاہتا رسول سر جگہ کہ علی ابن ابی طالب کا نہیں زبان سے اقرار کی جانتے نا زبان کیا ہوتی ہے بول کے بتائی اللہ کہہ رہا اپنی میراج میں بول کے بتائی کس سے محبت ہے تو کہا علی ابن ابی طالب میراج ہے رسول کا اور زمین پر میراج ہے مومن کی صلات اس کی نماز میراج ہے مومن کی ہے نا حدیث صلات میراج المومن نماز میراج ہے مومن کی اور وہ میراج ہے رسول کی جب اس میراج میں علی بلند آواز سے کہنا واجب تیری نماز باطل کیسے اللہ حق 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 حدیث 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 حل پاک اللہ حم شبال لحف سُبھانا اللہ